تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں میں ہوں اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہاٹ ٹائمز مومرہ میں آج اسٹوڈنٹ اسلامک ارگنائزر نے آج پریس کانفریس کا جانکاری دی ہے کہ دینی تعلیم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے آج کے ماحول میں کہیں نہ کہیں مسلم سماج کے نوزوان دینی تعلیم میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں انہیں صحیح راہ دکھانا ہمارا کام ہے ساتھ ہی دیش میں جات پات بھی دباؤ نہیں ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ اسلامک ارگنائزر نے دس دن کی مہم چلا رکھی ہے جس میں ون گوڈ ون ہیومن فیملی نام سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے اس کے ذریعے یہ لوگ جنتہ کو جوڑنے کا کام کریں گے ساتھ ہی ممبئی نہیں پورے مہراشت میں کولیجوں میں جا کر ون گوڈ ون ہیومن فیملی کی جانکاری دیں گے پریس کانفرنس کر محمد سلوان نے اس سامسطہ کے ادھکش جو ہے انہوں نے کیا جانکاری دی ہے آپ کو سناتے ہیں دیکھیں آج اگر ہم آج کے سماج پر نظر دالے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا سماج بہت سے پرابلمز کو بہت سے ایشیوز کو فیس کر رہے ہیں اس میں سامپردائکتہ کا مسئلہ ہے ایم لیس لائف کا پرابلم ہے ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے پورٹی کا مسئلہ ہے اور ایسے بہت سے پرابلمز ہیں جس کو ہمارا سماج فیس کر رہے ہیں اسٹرونٹ سلامیک آگنیزیشن آف انڈیا ایک ایسی اسٹرونٹ آگنیزیشن ہے جو پچھلے سیتیس سالوں سے اس لیے کام کر رہی ہے کہ ہم ان سماج کی سمسیاؤں کا سمادھان دونڈیں اسٹرونٹ سوسائیٹی میں کالیجز میں کیمپسز میں اپنا پوزیٹیو رول پلے کریں اور اس کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں ابھی ہم لوگوں نے جو ابھیان پورے مہارشترہ میں شروع کیا ہے اس کا نام ہے ایک ایشور ایک مانو پریبار اور اس ابھیان کے ماتھیم سے ہم پورے مہارشترہ کے لوگوں کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ چاہے وہ کسی بھی سماج کے ہو کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو کسی بھی جاتی کے ماننے والے ہو کسی بھی وچاردھارہ سے آتے ہو ان سب کا ایشور ان کا نرماتا ان کا پالن کرتا ان کا کریٹر صرف اور صرف ایک اللہ ہے لوگ اس کو ایشور کہتے ہیں گوڈ کہتے ہیں بھگوان کہتے ہیں الگ الگ ناموں سے سمبودیت کرتے ہیں لیکن سب کا بنانے والا ایک اور صرف ایک ایشور ہے اور لوگوں کو جو اسی کی آگیا کا پالن کرنا چاہیے اسی کی اپاس نہ کرنی چاہیے اسی کی پوجہ کرنی چاہیے اور ایشور اللہ بھگوان دھرم اس کے نام پر ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہیے دوسرے جو سندیش ہم اس افیان کے مادھیم سے دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ صرف ہمارا ایشور ہمارا اللہ ہمارا بھگوان ایک نہیں ہے ہمارا رچیتہ ایک نہیں ہے بلکہ ہمارے ماتہ پتہ بھی ایک ہے ایشور نے ہم سبھی کو جو ایک ماتہ پتہ آدم اور ہوا سے پیدا کیا اور اس بنیاد پہ کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہو سکتا کوئی اپر کاسٹ کا نہیں ہوگا کوئی لوگر کاسٹ کا نہیں ہوگا کوئی کالا گورے سے اچھا نہیں ہوگا بلکہ سارے کے سارے لوگ برابر ہوں گے کیونکہ سارے لوگ ایک ہی ماتا پتا کی سنتان ہیں اور اس اعتبار سے سنسار کے سارے کے سارے انسان ایک پریوار کا حصہ ہے اور ہم کو ایک پریوار کی طرح ملجل کر رہنا چاہیے دیکھیں دیش میں جتنی بھی سامردائی گھٹنائے ہو رہی ہیں چاہے وہ موب لنچنگز ہو چاہے وہ رائٹس ہو یا جو کچھ بھی ہو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک بڑا کارن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے بارے میں صحیح انفرمیشن نہیں ہے سوشل میڈیا کے اس ایرہ میں واتس اپ کے اس دور میں بہت جلدی غلط انفرمیشن پھیل جاتی ہے اور اس غلط انفرمیشن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں ان کے دل میں ایک دوسرے کو لے کا دویش کی بھاونہ ہوتی ہے بیس پچیس ہزار سے زیادہ کا کیڈر ہے ہمارے پاس جو الگ الگ کالیجز میں یونیورسٹیز میں سکولز میں لوکالٹیز میں کام کر رہے ہیں اور یہ سارے لوگ مل کر الگ الگ لیول پر کام کریں گے دس دنوں تک یہ لوگ مہم چلائیں گے ونگ آڈ ونگ ہیومن فیملی کی جانکاری دیں گے لوگوں کو بھائی چارے کا سندیس بھی اس سے جائے گا کہ لوگ ایک دوسرے سے بھی دباؤ نہ رکھیں اور آپس میں مل جل کر رہیں تمام خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پر ہار ٹائمز